الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم وعلیٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد آج کی مجلس میں ایک نکاح کے تعلق سے بدترین جو رسم ہے سماج میں چلی آ رہی ہے اور لوگ کر رہے ہیں بہت دھوم دھام سے اس کے تعلق سے کچھ باتیں کرنی ہیں اور وہ رسم ہے مگنی کی رسم کتنے لوگ ایسے مسلمان ہیں نمازی ہیں اور حاجی صاحب ہیں دیندار ہیں لیکن اس رسم میں ملوث ہے جس کا تعلق نہ تو قرآن سے نہ تو حدیث سے نہ تو شریعت سے ہے کچھ بھی اس کا تعلق نہیں ہے ایک رسم ہے جو غیروں سے آئی ہے اور مسلمان بہت دھوم دھام سے اس کو منا رہا ہے کر رہا ہے کہ نکاح سے پہلے مگنی کی رسم اس کا تعلق اسلام سے ہے نہیں ہے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَا بِغَيْرِنَا وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غیروں کی مشابہت اپنائے جو غیروں کی مشابہت ان کی سیمیلارٹی ان کی تہذیب ان کا طریقہ جو اپنائے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ غیروں کے طریقے پر ہے تو یہ جو مگنی کی رسم ہے یہ غیروں سے آئی ہے عام طور پر غیر مسلم کرتے ہیں اس کو اور مسلمان بھی اسے کرتا ہے کہاں سے آیا پہلے یہ تھی اسلام میں ہے نہیں ہے لوگ اس کو مناتے ہیں یہ اس سے آگے بڑھ کر کے اتنی برائی کہ اس میں جو ہے عورت اور مرد اور سارے لوگوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے خلط ملط بھی ہوتا ہے وہ کپڑے پہنانا اور ساری چیزیں یعنی بے حیائی جب کوئی رسم نکالی جاتی ہے تو وہ رسم دھیرے دھیرے بے حیائی تک پہنچ جاتی ہے اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی تو اس رسم میں بھی مرد عورت کا بلکل مکس اپ ہونا اختلاط ہونا یہ سب ہوتا ہے اور یہاں تک کی اتنا دھوم دھام سے اس کو منایا جاتا ہے اوفیشلی رسم ہوتی باقیدہ اور اتنا خرچ کیا جاتا ہے پوری لائٹنگ پورا باقیدہ کہیں کہیں ہال بک کیا جاتا ہے اور پورا قرائے پہ لیا جاتا ہے کہ اتنے میں دو تین شادیاں ہو جائیں گی جو یعنی سمجھئے کہ اتنا خرچ کیا جاتا ہے مگنی میں کہ دو تین شادی ہو جائے گی اس میں آسانی کے ساتھ لیکن لوگ کرتے ہیں باقیدہ بولتے ہیں ایسی مگری کریں گے کہ لوگ یاد رکھیں کوئی یاد نہیں رکھتا ہے کھا پی کے جاتے ہیں اور بولتے بھی ہیں کھانا اچھا نہیں تھا اس لیے جو ہے اس رسم سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ نے حجت الویدہ میں فرمایا تھا کہ لوگوں سنو جاہلیت کی ساری رسمیں میں نے اپنے قدموں کے نیچے روند دیا جاہلیت کی جتنی رسمیں تھی نبی نے حجت الویدہ میں سارے مسلمانوں سے خطاب کیا تھا جاہلیت کی ساری رسمیں میں اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہوں ایسا ہر مسلمان کو بولنا چاہیے ہر مسلمان کو ایسا کہنا چاہیے نکاح کے موقع پر یا چادی کے موقع پر کہ جو قرآن و سنت میں نہیں ہے وہ میں اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہوں چاہے رشتہ دار ناراض ہوں چاہے دوست ناراض ہوں چاہے کوئی بھی ناراض ہو چلے گا رب کو میں ناراض نہیں کر سکتا جو کتابوں سنت میں نہیں ہے وہ میں اپنے قدم کے نیچے روند رہا ہوں لیکن وہ ڈٹ کے بولے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور طریقہ طریقہ سارا غیروں کو اپنا ہے اور بولے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے کیا یہ نبی کے طریقے پر ہے جو آدمی یہ مگنی کرتا ہے مگنی کیا ہے مگنی کا مطلب ماغنا رشتہ ماغنا اتنا ہو سکتا ہے کہ ایک دو لوگ چلے گئے دو تین لوگ گئے اور لڑکی والے کہاں گئے یا وہ لوگ اس کے ہاں گئے اور ڈیٹ اور تاریخ فکس کر کے چلے آئے یہی تو ہو سکتا ہے کہ بھئی مگنی مطلب کیا ہوتا ہے ماغنا نہ رشتہ ماغنا اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ دو تین لوگ چلے گئے اور جا کر کے اپنا جو ہے رشتہ اگرہ تائکیا ڈیٹ تیکیہ چلے آئے یہی ہے لیکن باقادہ اس کو رسم ادا کرنا پورا منانا اور پھر ادھر سے لوگ آئیں کپڑے لے کے ان کو پہنائیں ان کو کپڑے ان کو پہنائیں یہ ساری چیزیں اور اختلاط مرد و زن کا اختلاط عورت مرد کا اختلاط بےہیائی کتنی خرافات اس میں ہوتی ہیں اور کر رہے ہیں نمازی بھی ہے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں سب کچھ ہے لیکن ادا کر رہے ہیں یہ رسم ادا کر رہے ہیں تھاٹ سے بیٹھ کر کے لوگوں کا استقبال کر رہے ہیں ہاں کیا ہے بھئی مگنی ہے بیٹی کی مگنی ہے اور اس سے آگے بڑھ کے اس کے نقصانات جو ہیں کہ ایک آدمی جب مگنی ہو جاتی ہے نا مگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی فری ہو جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے اس رسم کے ادا کرنے کے بعد مگنی ہو گئی تو دونوں یعنی لڑکا لڑکی آپس میں فون پر باتیں کرنے لگتے ہیں کیا ہے بھئی کیوں بات کر رہے ہیں مگنی ہو گئی مگنی ہو گئی مطلب نکاح ہو گیا نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا بات کرنا حرام ہے نا اجنبی ہیں نا دونوں جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے تب تک اجنبی ہیں وہ اتنا ہو سکتا ہے کہ بھئی نکاح سے پہلے لڑکا کسی محرم کے ساتھ جا کر کے دیکھ سکتا ہے لڑکی کو پسند کرنے کے لئے اتنی ہے نا بس لیکن مگنی مطلب اس کا ڈیٹ فکس ہو گیا اب وہ فری ہو جاتے ہیں باقادہ باتیں چل رہی ہیں دونوں کی اس سے آگے بڑھ کر کے گھومنے لگتے ہیں دونوں کے دونوں گھوم رہے ہیں کیا بھائی نا بیوی ہیں نہیں مگنی ہو گئی مگنی ہو گئی تو باتیں چالو ہو گئی مگنی ہو گئی تو گھومنا چالو ہو گیا اور کتنے نقصانات کی کتنی ایسے رشتے ہیں مگنی کے بعد ٹوٹ گئے کیوں یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں فری ہو کر کے دیرے دیرے آپس میں لڑائی ہو گئے دونوں میں رشتہ قطب کتنے ایسے واقعات ہیں سامنے دیکھنے میں یہ سب بےہیائی ہے بچنا چاہیے دور ہونا چاہیے اگر کسی کا رشتہ تیہ ہو گیا ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ تیہ کیا یا بیٹی کا رشتہ تیہ کیا بہت احتیاط کرنا چاہیے بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ جب تک نکاح نہیں ہوا ہے تب تک دونوں کے لئے اجنبی ہیں وہ اجنبی ہیں اور اگر باتیں کرتے ہیں تو حرام ہے یہ حرام ہے وہ تنہائی ہے اور نبی کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لا يخلون نرجل بعمرات الا وماح محرم کوئی مرد کوئی عورت تنہائی میں نہ ہو مگر ساتھ میں محرم ہونا چاہیے ایک روایت میں آپ کیا فرماتے ہیں ایک مرد عورت اگر تنہائی میں ہوتے تسرا شیطان ہوتا ہے اگر ایک لڑکا ایک لڑکی نکاح سے پہلے بات کرتے ہیں یہ تنہائی ہے اور تسرا شیطان وہاں ہوتا ہے دونوں کو قریب کرے گا اور گناہ میں ڈالے گا اس لئے ہمارے سماج میں یہ مگنی کی رسم ایک سمجھئے کی غیر مسلموں کی رسم ہے اور وہ مسلمان نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے اس کو باقعدہ جو ہے کر رہا ہے بچیں نہ خود اپنے بیٹے کا نہ بیٹی کسی کا بھی ہو نہ اس میں حاضر ہوں حاضر بھی نہیں ہونا چاہیے ایسی رسم جس کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہے تو یہ آپ کو دعوت بھی دے نہیں جانا چاہیے رسم ہے یہ خرافات ہے یہ اسے بہیائی فائل کیے نہیں جانا چاہیے تو یہ اس سے بچیں اور اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کریں چاہے بیٹے کا کریں چاہے خود کا کریں چاہے اپنی بیٹی کریں اسی میں برکت ہے ایسے سارے نکاح جو رسم و رواج کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں خیر و برکت نکل جاتی ہے خیر و برکت نکل جاتی ہے نکاح کے بعد کتنی سارے مشکلات بھی آتے ہیں اس لئے سنت کے مطابق کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آئے گی اس نے برکت بھی ہوگا خیر بھی ہوگا اور لوگ دعائیں دیں گے دعاؤں کا اثر بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رسم سے بچنے کی توفیق دے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے آمین تقبل ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن